لی کے سربراہ شیخ رشید احمد کا یوم تکبیر پر پیغام میں کہنا ہے کہ آج یوم تکبیر پر ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چار لوگوں کو دیتا ہوں جس میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم راجہ زفر الحق گوھر ایوب اور میں خود شامل ہوں شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف مقتدر حلقوں کی میٹنگ میں جس میں تینوں اداروں کے چیف موجود تھے کابینہ کی طرف سے صرف مجھے ساتھ لے کر گئے جہاں میں نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کی بیوکوفی کے بعد سنہری موقع کو ضائع نہ کرنے کی دلیلیں دی تھی سابق وزیر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم ایک عظیم انسان اور قومی ہیرو تھے لیکن وہ اس دنیا سے بڑے رنجیدہ ہو کر گئے ہم نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید کا یوم تکبیر پر پیغام سامنے آ گیا کہا آج یوم تکبیر پر ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چار لوگوں کو دیتا ہوں جس میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم راجہ زفرالحق گہر ایوب اور میں خود شامل ہوں شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف مقتدر حلقوں کی میٹنگ میں جس میں تینوں اداروں کے چیف موجود تھے کابینہ کی طرف سے صرف مجھے ساتھ لے کر گئے جہاں میں نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کی بیواکوفی کے بعد سنہری موقع کو زائر نہ کرنے کی دلیلیں دی تھیں سابق وزیر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم ایک عظیم انسان اور قوم ہیرو تھے لیکن وہ اس دنیا سے بڑے رنجیدہ ہو کر گئے ہم نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں اہم بیان سامنے آیا ہے عوامی مسلم لیگ سربراہ شیخ رشید احمد کا جنہوں نے کہا کہ آج یوم تکبیر پر ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چار لوگوں کو دیتا ہوں جس پر پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں راجہ زفر الحق ہیں پھر گوھر عیوب ہیں اور اینڈ پر میں خود شامل ہوں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف مقتدر حلقوں کی میٹنگ میں جس میں تینوں اداروں کے چیف موجود تھے کابینہ کی طرف سے صرف مجھے ساتھ لے کر گئے جہاں میں نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کی بیوکوفی کے بعد سنہری موقع کو ضائع نہ کرنے کی دلیلیں دیں سابق وزیر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم ایک عظیم انسان اور قوم ہیرو تھے لیکن وہ اس دنیا سے بڑے رنجیدہ ہو کر گئے ہیں ہم نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے سابق وزیر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم ایک عظیم انسان اور قومی ہیرو تھے لیکن وہ اس دنیا سے بڑے رنجیدہ ہو کر گئے ہم انہیں وہ مقام نہیں دے سکے جس کے وہ مستحق تھے عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید کا یوم تکبیر پر پیغام سامنے آ گیا آج یوم تکبیر پر ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ چارڈ لوگوں کو دیتا ہوں جس میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں پھر راجہ زفر الحق پھر گوھر ایوب اور اینڈ پر میں خود شامل ہوں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف مقتدر حلقوں کی میٹنگ میں جس میں تینوں اداروں کے چیفی موجود تھے کابینہ کی طرف سے صرف مجھے ساتھ لے کر گئے جہاں میں نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کی بیواکوفی کے بعد سنہری موقع کو ضائع نہ کرنے کی دلیلیں دیں سابق وزیر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم ایک عظیم انسان